چلنے والے پتھروں کی کہانی تو آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھی ہی ہوگی لیکن چلنے والے پہاڑوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ہماری دھرتی عجیب و غریب مستریز سے بھری ہوئی ہے برمودہ ٹرائنگل سے لے کر انڈر وارٹر ریور تک اس دھرتی میں کئی ایسی پر اسرار جگہیں موجود ہیں جن کو صرف سمجھنے کے لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں آج آپ ایسی مسٹریوس پلیسز کے بارے میں جانیں گے جن کا آخر وجود کیسے ہوا یہ واقعی ایک پہلی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون ترکمانستان کے آلی شان کاراکم سہرہ کے بلکل سینٹر میں جہاں آلریڈی اتنی زیادہ گرمی برستی ہے زمین میں ایک سو فٹ گہرہ ایک ایسا گڑا ہے جہاں چوبیس گھنٹے آگ لگی رہتی ہے یہ گڑھا دروازہ گیسٹ کریٹر کے نام سے جانا جاتا ہے جو سترہ ہزار پانسو سکوئر فٹ تک پھیلا ہوا ہے چاہے بارش ہو یا توفان یہ آگ بچھلے پچاس سالوں سے ایسے ہی جل رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آگ یہاں جلائی کس نے ہے نائنٹین سیونٹی ون میں ایک سوویٹ جیولوجسٹ یہاں ڈریلنگ کا کام کر رہا تھا کہ اچانک ان کے نیچے زمین کسک گئی اور تب ہی یہ گڑا بن گیا تھا لیکن ان کو یہاں سے عجیب سی اسمیل آنے لگی جب تحقیق ہوئی تو معلوم پڑا کہ اس گڑے سے نیچرل میتھین گیس نکل رہی ہے کیونکہ میتھین گیس ڈینجرس ہوتی ہے اسی وجہ سے کافی کوشش کی گئی کہ زمین سے نکلنے والی اس گیس کو روک لیا جائے لیکن ساری کوششیں ناکام رہی آخرکار ماحول کو بچانے کے لیے اس گیس کو آگ لگا دی گئی بس وہ دن اور آج کا دن یہ آگ آج بھی ایسے ہی نون سٹاپ جل رہی ہے نمبر سکس یہ عجیب و غریب پہاڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پانی نہیں بلکہ بادلوں کے بیچ میں آئیلینڈ بنا ہوگی یہ ماؤنٹنڈ ماؤنٹ روریما کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی ہائٹ دو ہزار آٹھ سو دس میٹرز ہے دوسرے پہاڑوں کے کمپیرزن میں ماؤنٹ روریما کا ٹاپ بلکل فلیٹ ہے اور یہاں کا وارٹر فال دنیا کا دوسرا انچا ترین وارٹر فال کہلایا جاتا ہے نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم کے مطابق یہ ماؤنٹن ٹو بلین ائر سے بھی زیادہ پرانا ہے اور یہاں پچھلے لاکھوں سالوں سے کبھی کوئی انسان نہیں جا پایا یعنی یہ ماؤنٹن دنیا سے بلکل کٹا ہوا تھا ایٹین ایٹی فور میں یہ ماؤنٹن پہلی بار سر ایورارڈ نے سر کیا تھا اور تب ہی دنیا کو معلوم پڑا کہ یہ انچا ترین پہاڑ اوپر سے بلکل فلیٹ ہے لیکن ریسرچرز کے لیے یہ بات حیران کن تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس ماؤنٹن پر ہر قسم کی زندگی پائی جاتی ہے ریسرچرز کو یہاں سے جانوروں اور پلانٹس کی ایسی قسمیں بھی ملی ہیں جو انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی ماؤنٹ روریما پر موجود 53% اسپیشیز ایسی تھیں جو آج تک صرف اسی عجیب پہاڑ پر دیکھی گئی ہیں نمبر 5 ناسا کی سیٹلائٹ نے انڈین اوشن کی ایک ایسی پچر پبلش کی جس میں پانی کے اندر کچھ اوبجیکٹس دیکھے گئے جو انڈیا اور سری لنکا کو آپس میں کنیکٹ کر رہے تھے لوکلز کا ماننا ہے کہ یہ بریج ہندو گارڈ راما نے بنایا تھا اور جو میجک بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ہندو گارڈ راما نے جن پتھروں سے یہ بریج بنایا تھا وہ پانی پر تیرنے والے پتھر تھے اور ایسے کئی پتھر آج بھی اس ایڑیا میں پائے جاتے ہیں 48 کلومیٹرز لمبے اس بریج کا کافی حصہ ابھی پانی کے اندر جا چکا ہے سائنس دانوں نے جب تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ بریج کو بنانے میں استعمال ہونے والے پتھر جس چیز پر رکھے گئے ہیں وہ ایک سینڈ بار ہے ان کو اس بات کے کافی ثبوت بھی مل چکے ہیں کہ یہ سینڈ بار تو بالکل نیچرل ہے لیکن اس پر رکھے گئے پتھر ضرور کہیں اور سے لائے گئے تھے جب سینڈ بار اور ان پتھروں کی ایج معلوم کرنے کے لیے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم پڑا وہ جان کر ایکسپرٹس بھی چونک گئے جی ہاں ان کو معلوم پڑا کہ یہ پتھر سات ہزار سال پرانے ہیں جبکہ ان کے نیچے سینڈ بار کی ایج صرف چار ہزار سال ہے تو آخر یہ پتھر یہاں آئے کیسے یہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑی مسٹری ہے نمبر فور کبھی آپ نے کسی پہاڑ کو ہلتے یا پھر اس کو اپنی جگہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے تنزانیہ میں گورو انکورو کنزرویشن ایریا میں موجود یہ ہے ایک ایسا عجیب و غریب پہاڑ جو ہر سال 66 فیٹ تک اپنی جگہ بدل دیتا ہے یعنی جس جگہ وہ ابھی موجود ہے اگلے سال یہ یہاں سے 20 میٹر آگے یا پیچھے موف کر جائے گا اور وہ بھی بالکل نیچرلی حیرت انگیز طور پہ اگر اس پہاڑ سے تھوڑی سینڈ لے کر اس کو اپنے گھر میں بھی رکھ لیا جائے تب بھی وہ ایسے ہی موف کرے گی اور اس بات کی گواہی خود تنزانیہ کے فارمر پریزیڈنٹ جکایا ککوائٹا نے اپنی پریس کانفرنس میں دی تھی سائنٹس نے اس مسٹریوس پہاڑ کے موف کرنے کی وجہ جاننے کے لیے کئی ایکسپریمنٹس کیے اور یہ پتہ لگایا کہ یہ سینڈ ہل کم سے کم بھی 30 لاکھ سال پرانی ہے اور یہ تب سے ایسے ہی اپنی پوزیشن چینج کرتی آ رہی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سینڈ ہل والکنوں سے نکلنے والی ایش ہے اور اسی وجہ سے یہ میگنٹ کی طرح کام کرتی ہے اگر تھوڑی سینڈ ہوا میں پھینکی بھی جائے تو وہ ہوا میں پھیلنے کے بجائے ایک دوسرے سے چپ کی رہتی ہے لیکن یہ سینڈ ہل اپنی جگہ کیوں بدلتی ہے اس کا اصل جواب ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے نمبر تھری یہ بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اس دھرتی پر 29% زمین ہے اور 71% پانی ورلڈ میپ میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کی سمندر آپس میں جڑے ہوئے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے صرف ان کو الگ الگ نام دیئے ہیں جبکہ یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن ایٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کے بیچ سے اگر گزرا جائے تو سمندر کے بیچ و بیچ ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملتا ہے سمندر کے اس مقام پر کوئی دیوار یا باؤنڈری تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دونوں سمندر کے پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے لیکن آخر کیوں ان دونوں پانی میں آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ سمندر کی لہروں کے باوجود بھی آپس میں مکس نہیں ہوتے اصل میں یہ دونوں سمندر کے پانی الگ الگ جگہ سے بہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان دونوں سمندر کے پانی کی کالٹی بھی الگ ہے اور ان کا سالٹ لیول بھی مختلف ہے آپ نے بھی اسکور میں پڑا ہوگا کہ جس پانی میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے وہ نارمل پانی سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے ان دونوں سمندروں میں بھی سالٹ کے ساتھ ساتھ ان کی کیمیکل کمپیشن بھی الگ ہے اور یہی ریزن ہے کہ یہ دونوں سمندر بینا کسی باؤنڈری کے ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے انڈونیشیا میں ایک آئیلینڈ ہے جو فلوریس کے نام سے جانا جاتا ہے اس آئیلینڈ کے ہرے بھرے پہاڑوں میں تین انوکھی لیکس موجود ہیں حالانکہ یہ تینوں لیکس ایک ساتھ ہی بنی ہوئی ہے لیکن ان تینوں لیکس کے کلرز بالکل ڈیفرنٹ ہیں ایک کا کلر بلیک ہے دوسری کا ٹکوائس اور تیسری کا بلو لیکن اس میں حیرت کی بات صرف ان کے مختلف کلرز نہیں ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تینوں لیکس اپنے کلرز بدلتی رہتی ہیں جی ہاں کبھی ایک سال میں یہ چھے بار اپنے رنگ بدلتی ہے تو کبھی سال میں صرف ایک بار لیکن ہسٹری میں کبھی بھی ان تینوں لیکس کا کلر ایک جیسا نہیں دیکھا گیا جہاں یہ لیکس موجود ہیں وہ جگہ کالی موٹو نیشنل پارک کے نام سے مشہور ہے اور پارک آفیشلز کا کہنا ہے کہ ان تینوں لیکس کے نیچے ایکٹیو والکینوز موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ لیکس کیمیکل ریاکشن کا شکار ہوتی رہتی ہیں والکینو کی وجہ سے جو کیسز نکلتی ہیں وہی شاید ان لیکس کے پانی کے ساتھ مل کر کیمیکل ریاکشن کرتی ہیں اور ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے لیکن کبھی ان تینوں لیکس کا کلر ایک جیسا کیوں نہیں ہوا یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے نمبر وان انڈیا کی مانیپور اسٹیٹ میں 287 سکوائر کلومیٹر بڑی ایک فریش وارٹر لیک ہے جو لوک ٹاک کے نام سے جانی جاتی ہے دنیا میں صرف ایک ہی فلوٹنگ نیشنل پارک ہے اور وہ اسی لوک ٹاک لیک میں موجود ہے جس کو ہم کائبول لمجاؤ نیشنل پارک کہتے ہیں اس لیک میں مزید ہزاروں چھوٹے بڑے فلوٹنگ آئیلنڈز موجود ہیں جن میں سے کئی نیچرلی رنگ شیپ کے ہیں ان آئیلنڈز میں کئی پر آبادی بھی بستی ہے اور ایک آئیلنڈ پر ایک چھوٹا اسکول بھی کھلا ہوا ہے یہ آئیلنڈز بائیو ماس کے ایسے ٹکڑے ہیں جو ہر وقت پانی کے اوپر ہی فلوٹ کرتے رہتے ہیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ بھی ہر وقت خود کو ہلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اس فلوٹنگ آئیلنڈ میں ہرن کی ایک ایسی قسم پر رہتی ہے جس کو سانگائی کہا جاتا ہے سانگائی پوری دنیا سے ختم ہو چکے تھے لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ اس فلوٹنگ آئیلنڈ پر ان کی نسل ابھی بھی موجود ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں